موسیقی ہلو دوستوں اوڈھش اگیڈمی پر آپ کا سواگت ہے دوستوں جندگی میں سب سے بحمولی چیز کیا ہے پیسہ پاور نام رشتے میرے حضاب سے یہ کوئی نہیں ہے سب سے بحمولی جو چیز ہے وہ ہے پرسنتہ آنند خوشی کیونکہ آلٹیمیٹلی جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے رستے ہوں چاہے پیسہ ہو چاہے پاور ہو چاہے نام ہو اس کے پیچھے مقصد ایک ہے کہ ہم جندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں پرسنت رہنا چاہتے ہیں آنند کا انبوہ کرنا چاہتے ہیں لیکن دربھاگی کی بات کیا ہے کہ ہم سب کچھ بھی پانے کے بعد میں اگر کوئی چیز کھو دیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے آنند آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جن کے پاس بہت پیسہ ہے پاور ہے سب کچھ ہے لیکن بس خوش نہیں ہے وہ دکھی رہتے ہیں تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں آنند پانے کے یا خوشی پانے کے ایسے چار رہیسوں کے بارے میں فور سیکریٹس آف ہیپینس جس کو کی جاننا بہت جروری ہے کیونکہ اس کو جانے بینا ہم جندگی میں خوشیاں نہیں رہا سکتے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک گریک فیلوسفر ہے ایرسٹوٹل انہوں نے ہجاروں سال پہلے یہ کہا کہ ہماری جندگی کا جو ایک مقصد ہے اور جو پرپس ہے وہ ہے ہیپینس اس پوری جو ہیومن ایگزسٹنس ہے اس کا ہی جو مکھے آدھار ہے وہ ہے ہیپینس کیونکہ ہر آدمی خوشی چاہتا ہے جندگی میں تو سب سے پہلے ہم جانے ہیں کہ یہ خوشی کہاں سے آتی ہے تو دوستو سب سے پہلا جو سیکریٹ ہے وہ یہ ہے کہ آند ایک انبھو ہے ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ کسی کو دیکھ کر کے اتنی آسانی سے نہیں بتا سکتے کہ وہ واقعی خوش ہے کیونکہ یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے اسی لئے اس کو ہمارے ساستوں میں انبھو اور دھارہ کہا گیا ہے جیسے کہ یہ ایک دھارہ ہوتی ہے وہ ہر نئے پوائنٹ سے ہر سیکنڈ گزرتی رہتی ہے اسی طریقے سے جو ہماری جندگی ہے وہ ہر چھنڈ چھنڈ ایک نیا ایکسپیرینس نیا انبھو کرتی ہے جب یہ انبھو اچھا ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور جب یہ انبھو خراب ہوتا ہے تو ہم دکھی ہوتے ہیں اسی لئے جو سکھی بیقتی ہے وہ وہ ہے جس کی جندگی میں بہت سارے آنند کے چھنڈوں اور اگر یہ آنند کے چھنڈ کم ہیں تو اس کا مطلب وہ بہت دکھی لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آنند صرف آپ اندر سے نہیں لا سکتے ہیں اس کے لئے دنیا داری بھی آنی چاہیے اگر مان لیا کہ آپ کے گھر پہ آپ کے بچے آپ کے پیرنٹس آپ کے پتی یا پتنی جو ہیں ان سے آپ کے سمبند اچھے نہیں ہیں یا وہ غلط راستے پہ ہیں تو آپ کیسے جندگی میں خوش رہ سکتے ہیں یہ اسمبھو ہے اگر آپ کے پاس میں کھانے کو پیسے نہیں ہے رہنے کو گھر نہیں ہے تو آپ کہاں سے خوشی کو لا پائیں گے اس لئے یہ کہنا اچھت نہیں ہے کہ آپ جو آپ کی خوشی ہے وہ صرف اندر سے آتی ہے اس کے لئے جروری ہے کہ آپ باہری طور پہ بھی سفلتہ کو پائیں اسی لئے اندری اور باہری جو دنیا ہے اس کا جو سنگم ہے اس کا جو جوڑ ہے اسی سے آپ کو یہ انوار پرابت ہوتا ہے تو اگر آپ جندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو نہ کیول آپ کو آنترک سدھاروں کی جرورت ہے بلکہ آپ کو باہری طور پہ بھی سفل ہونے کی جرورت ہے آپ کو پرسند رہنا ہے سنتوشت رہنا ہے لیکن آپ کو سفل بھی ہونا ہے اس جندگی میں دوسرا رہ سے دوستوں جو آنند کا ہے کہ جو آنند ہے وہ ایک جیوک یا ایک اورگینک ریالیٹی ہوتی ہے جیسے کہ ایک جیوید بکتی ہوتا ہے اس کے اندر ایک آتما ہوتی ہے اور اس کا ایک شریر ہوتا ہے ان دونوں کے سنگٹھن سے ہی جو ہے وہ ایک جیوید بکتی بنتا ہے اگر آتما نکال دیجئے تو بھی بے جان اور اگر شریر نہیں ہو تب بھی بکتی کا کوئی اسٹی تو نہیں ہے یہ دونوں چیزیں جب ایک ساتھ رہتی ہیں تب جا کر کے ایک جندہ انسان بنتا ہے اور اسی طریقے سے جو ایک خوشی ہوتی ہے اس کے بھی دو سروف ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آتما جو آنترک ہے اور ایک ہوتا ہے شریر جو باہری ہے جو باہری چیز ہے اس کا مطلب ہم لے سکتے ہیں جیسے کہ ہماری جو سفلتائیں ہوتی ہیں ہمارا کیا نام ہے لوگ ہمیں عجت کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں ہم کیا کما سکتے ہیں اس زندگی میں جو کہ ہم اپنے کو سسٹین کر سکیں اپنی پریوار کا پالر پوشنڈ کر سکیں کیا ہمارے پاس میں پاور ہے اپنے کو بچانے کی یہ ساری چیزیں دوستوں جو سریر سے ریلیٹڈ ہیں یا باہری ہیں یہ بھی بہت جروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آنترک جو آپ کی خوشی ہے وہ بھی بہت جروری ہے کیونکہ سنتشتی اگر آپ کے اندر نہیں ہے شانتی آپ کے اندر نہیں ہے تو بھی آپ جندگی میں خوش نہیں رہ بائیں گے تو یہ دونوں چیزیں جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تب جا کر کے آپ کی جندگی خوش میں بنتی ہے یہ دو چیزیں جب ایک ساتھ رہتی ہیں تب جا کر کے آپ کی جندگی میں خوشی آتی ہے آنند آتا ہے اب ہم تیسرے رہیس کے بارے میں جانیں گے تیسرا رہیس دوستو یہ ہے کہ ہیپینس جو ہے وہ آپ کی ایک چوائیس ہے آپ ہیپینس کو چوز کرتے ہیں آپ اگر چاہیں گے تب ہی آپ خوش ہو سکتے ہیں زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب امیر بن جائیں گے جب ہمیں پاور مل جائے گی جب ہمارا نام ہو جائے گا تب ہم خوش ہو گئے لیکن اگر آپ چاہیں تو اسی سمیں آپ کے پاس جو بھی ہے اس پہ بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں دیکھیں جب آپ ہیپینس کو کنیٹ کر دیتے ہیں کسی دوسری چیز سے جیسے آپ نے پاور سے کنیٹ دیا تو آپ ایکچولی کبھی جنگی میں خوش نہیں رہے پاتے ہیں کیونکہ جب آپ اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے بھی جیادہ پاورفل کوئی آدمی ہے اسی طرح جب آپ امیر بنتے ہیں تو آپ سے بھی امیر کوئی آدمی ہوتا ہے اب آپ پاور کو ہی دیکھئے اس دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل کون ہے اگر ہم اپنے دیش کی بات کریں تو سب سے زیادہ پاورفل ہے ہمارے پردھان منتری دنیا کی بات کریں تو ساید امریکہ کے راستپتی سب سے پاورفل ہے لیکن کیا یہ خوش ہیں شاید نہیں خوش ہیں کیونکہ ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کی پاور چلی جائے گی تو آپ کے پاس میں اگر دھن ہے یا شکتی ہے تو وہ پریابت نہیں ہے آپ کو خوش دینے کے لئے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ خوشی ایک چوائس کرنی پڑے گی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اب آپ خوش ہیں جب تک آپ ہیپینس کو اپنی پروریٹی نہیں بناتے ہیں چوائس نہیں بناتے ہیں تب تک آپ جندگی میں خوش نہیں رہے پائیں گے دوستو جو چوتھی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ در لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سفلتہ کے ساتھ میں خوشی ملتی ہے جب ہم کہیں سفل ہو جائیں گے کسی کمپیٹیشن میں سیلیکٹ ہو جائیں گے کوئی پوزیشن پا جائیں گے اتنا پیسہ کمالیں گے تب ہم آٹومیٹکلی خوش ہو جائیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفلتہ سے ہمیں خوشی ملتی ہے لیکن یہ پوری طریقے سے صحیح نہیں ہے دراصل سفلتہ اور خوشی ایک دوسرے کے ساتھ میں کنیکٹیڈ ہیں جیسے سفلتہ سے خوشی ملتی ہے ویسے خوشی سے سفلتہ بھی ملتی ہے اگر آپ خوش ہیں اور مند سے پڑھائی کرے آئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی بھی کمپیٹیشن میں آپ کی سفلتہ کے چانسز جادہ ہیں اسی طرح اگر آپ نوکری کرتے ہیں اور خوش ہو کر کے نوکری کرتے ہیں تو آپ کا جو ریزلٹ آئے گا وہ بیٹر آئے گا اس لئے دوستو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ جیسے سفلتہ سے خوشی آتی ہے ویسے خوشی سے سفلتہ آتی ہے اگر آپ نے اپنے کو خوش کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے سفلتہ پانا بہت آسان ہو جائے گا تو اس طرح سے دوستو یہ جو چار سیکریٹس ہیں ہمارے اگر ان چار سیکریٹس کو ہم سمجھ پائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی جندگی میں بہت ساری خوشی لاسکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو اگر اور کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ لیکچر ملے کہ آپ کوئی لیسن ملے تو کرپیا آپ کمنٹ سیکشن میں سرجسٹ کریں میں اس پہ اور ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گا بہت بہت دھنے بات